نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چیل میں تو آج کا یہ جو ویڈیو ہونے والا ہے بہت دیتا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہاں پر ہم بات کرنے والا ہے کس قوشن سانسر کی ہے یعنی کہ یہاں پر یہ آج کا ویڈیو وہ کیوں انہیں بیسڈ ہے آپ لوگوں نے جو کمنٹس ہوئے تھے اس کمنٹس کے مادین سے جو قوشن پوچھے تھے اس کے انسر دینے کی کوشش کروں گا تو میں آج کے اس ویڈیو میں تو وہ سب ہی کمنٹس جو نے اپنے کوششن کیے ہوئے تھا مجھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا بہت سے کوششن کو میں نے پک کیا ہوا ہے باتی جو رہ گیا ان کا ان کے کوششن کا انصر میں اگلی ویڈیو میں دوں گا تو آپ ہی طرح سے میں سے کوششن پوچھتا رہے ہیں اور میں آپ کو ان کو کوششن کے انصر دیتا رہوں گا تو چلیے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پھران آپ کی جانکاری کے لیے بتاتو یہاں پر جو موسٹلی کوششن آئے میں ہیں وہ ڈیوٹی آئی سی ٹی آئی سی آئی سی آئی سی آئیس سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ اس ٹائم لاؤن چللہ ہے اور کمپنی اور انڈسٹری سبھی لاؤگ ہیں سبھی کلوز ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہے اور بھی انفارمشن دینے سے کوئی فائدہ نہیں نکالنے والا تو اس وجہ سے جو بھی کوشن آئے ہوئے ہیں میں نے موٹلی سی ٹی آئی اور سی آئی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کوشن ہی پک کے ہوئے ہیں تو پہلے یہاں پر ایک پیدا کوشن ہے پھران یہاں پر جسے لکھتے ہیں آرگن سکتے ہیں نا میں نے پوچھا کہ این ایس ٹی آئی کورس کا اسکوپ کہاں کہاں ہے تو ایک اچھا کوشن ہے کہ یہ کورس ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں کرو تو پھر آپ کی جانکاری کے لیے میں اجاز ہوں یہ جو کورس ہے سیف یہاں پر آپ کو گورنمنٹ سکٹر میں آنے کی جو گورنمنٹ آئی ٹی ہوتے ہیں وہاں پر آپ از ایک انسٹرکٹر وہاں پر جوائن کرتے ہو آہ تھیوری بیس پہ یا سی پریکٹیکل بیس پہ تو یہی ایک گورنمنٹ جاپ یہاں پر ہے موسیلی یہی ایک آپ کو ملتا ہے اگر آپ سی ٹی آئی یا سی آئی ٹی آس کرتے ہو لیکن ہنڈ پرسن یہ کمپوسیری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے سی ٹی آئی ٹی آس نہیں کیا ہے تو آپ وہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ پر ڈیپلومی یا بیٹک ہے تو بھی آپ وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں نیجس کوشن کی Spek Her comerearch یہاں پر ضریهسم شرمہ اور یہ کہتے ہیں کہ جو возьفified کے بارے میں تم دعافی ہوئے ہیں بaux我觉得 مبتا ہے خوفی سلسلسلسلا اور شاہسات اس بہل بیس پہ دھ stimuli ہے آپ اگر وہاں پر اس انشیوٹ میں چاہتے ہو کہ آپ کو موقع ملے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ بہت ہی اچھا انشیوٹ ہے لگ پر لگ پر سی آئی ٹی آئی کی سبھی انشیوٹ بہت اچھے ہیں سبھی میں ایک یا سے یہ بہت ہی اچھی پڑھائی ہوتی ہے لیکن فیلان اگر بات کے لئے جود پر کی تو یہاں وہاں کا کیمپس بہت ہی اچھا ہے ایک نمبر کا ہے سبھی کلاسز ہوتی ہیں وارشاپ ہوتی ہیں فولی ایسی کلاسز ہوتی ہیں اور وہاں پر ہاؤسٹل فیسلٹی بھی اب ہے پہلے نہیں تھی بات اب ہو گئی ہے ہاؤسٹل اور میس دونوں کی فیسلٹی ہے تو اگر آپ دور کے بھی ہو ادھر اسٹیٹ کے بھی ہو تو تب پر بھی آپ کو وہاں پر ہاؤسٹل مل جائے گا تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کو ایک سال کوئی خاص پرابلم نہیں ہوگی ہاں پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے آپ کو قریب آٹھ سے ساڑے آٹھ گھنٹے کلاس میں یا وارشاپ کا جو بھی سیڈیور ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو رہنا ہوگا تو اگر آپ پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہو یا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اب وارشاپ کرنے میں بھی انٹریسٹ رکھتے ہو تو آپ کو بہت اچھا لگے گا یہاں پر پڑھنے نیچ پوشن پوچھتے ہیں رینڈم اسٹس کی طرف سے اور یہ لکھتے ہیں پلیز سجیٹس بیش انٹریسٹ رکھتے ہیں اس کے آگے لکھتے ہیں انہیسٹی آئی کانپور کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتائیے تو اگر میں بتاؤں کی فیٹر ٹیٹ کے لئے بیش انٹریسٹ کون سا ہے تو لگ بھل لگ بھل پورے انڈیا میں جتنے بھی انٹریسٹ رکھتے ہیں جہاں پر فیٹر ٹیٹ ہے میں گورنمنٹ انہیسٹی آئی اور آئیٹی اوٹی جتنے بھی ہیں سب ایک نمبر کی ہیں سب میں ہی ایک نمبر کی اچھی پڑھائی ہوتی ہے آپ کو اگرامپل کی طور پر میں سمجھا دوں کہ جیسے کی لوگ آئی آئی ٹی میں ایڈوشن لیتے ہیں یعنی کہ جو نیشنل لیور کا ایک ہائی پروفائر کی انجیننگ کے لوگ آئی ٹی میں ایڈوشن لیتے ہیں تو لگ بھل لبک سبھی آئی ٹی انشتیوٹ ٹاپ کلاس کے ہوتے ہیں وہاں پر لگ بھل لبک ورشاپ کی فسلیٹی اور تھیوری کلاس کی فسلیٹی بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر اگر آپ آئی ٹی آئی ڈبلوما بیٹر کرنے کے بعد سی ٹی آئی کرتے ہو تو وہاں پر بھی فیٹر ٹریٹ جو بھی جو بھی ٹیٹس ہیں لگ بھل لبک سبھی ٹیٹس کے لئے وہاں پر فسلیٹی آئی ٹی چر بھی ہے ورشاپ بھی ہے اور ورشاپ میں مٹیریل بھی آپ کے لئے ہوگا جو بھی آپ پیٹکل کرتے ہو اس کے لئے وہاں پر ماترہ میں مٹیریل ہوگا تو آپ وہاں پر سیکھ بھی سکتے ہو خاص کر کے وہاں پر جو کرناٹک میں جتنے ہوئی نسٹی آئی ٹی آئی ٹی ہے اور مومبائی ہیڈراباد چین نائی لودھیانا اور لکنو میں جو ہے اور لگ بھل لگ بھل یہاں پر سبھی میں اچھی پڑھائی ہوتی ہے اچھا ورشاپ ہوتا ہے تو آپ کو کوئی دکت نہیں کہے بھی آپ کو مل جا گھر کے پاس یا گھر کے دور تو آپ لے سکتے ہو لیکن آپ اگر آئی ٹی آئی ٹی میں امیشن لیتے ہو تو آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کیونکہ بہت سے آئی ٹی آئی ٹی کی فیض جو ہے تھوڑی زیادہ ہے یا کافی زیادہ ہے باقی ادار انشٹی آئی جو انشٹیوٹ ہیں لگ بھل لگ بھل سبھی انڈیا کے وہاں کے فیض بہت کم ہے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی کی فیسو کو لے کر آگلا کمنٹ ہے حسین خان کی طرف سے انہوں نے لکھا ہے سر سی ٹی آئی کے اقزام کے بارے میں بتائیے تو آپ کو بتا دیں سی ٹی آئی اور انشٹی آئی جو ہے جو بھی کورس ہے وہاں پہ ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ کو وہاں پر ایک انٹرنس دینا ہوتا ہے ابھی تین چار پان سال کا جو بھی میں فیڈبیک لے کے بتا رہا ہوں تو وہاں پر اقزام ہی ہوتا ہے ایڈن اقزام لیکن ابھی اس بار میں میں خوش نہیں کہہ سکتا کیونکہ خورونا کے شرطے لاک ڈاؤن اپ رو دیش میں اقزام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کیسے کیا ہوگا ایڈمیشن لینے کچھ بھی کوئی بھی جنکلی یہاں پر ڈپارٹمنٹ کے طرف سے نہیں آئے گی جیسے بھی آئی بھی میں آپ کو ویڈیو کی مادر سے بتاتا رہا ہوں گا تو آپ اس کے بارے میں صرف میرے ویڈیو کو واش کرتے رہیے گا اگلوں کوشن فیم ان کا یہی ہے کہ اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا اگر میں سی ڈی آئی کر رہا ہوں تو پھرینڈ آتھ ہی ٹائم میں اگر ایڈوکیشن کو آپ فائدہ کی بیس پر دیکھو گے تو فائدہ کی بیس میں میرا ماننا کہ نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو اونلی نولیج ہو گیا لینا چاہیے اگر آپ میں انٹرسٹ ہوگا لگن ہوگی تو آپ کہیں نہ کہیں سکسس ہو جاؤ گے بٹ پھر بھی اگر آپ کا ایک کوشن ہے تو میں بول دوں کہ آپ گورنمنٹ ٹیچر بن سکتے ہو بہت سے انڈسٹری ہوتی ہیں پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہیں وہ بھی سی ڈی آئی کانڈیڈر کو ہائر کر دیتے کیونکہ ان کی پاس نولیج سکیل اچھی ہوتی ہے تو آپ وہاں پر کمپنی کو جو کر سکتے ہو خاص کر جو این ایڈی آئی مومبائی ہے وہاں پر کہ وہاں پر ہر سال کیمپس ہوتا ہے اور کئی بچوں کا سیلیکشن ہوا پر کمپنیز میں ہو جاتا ہے اور اچھی سیڈلی پر اگلا کوشن بھی یہاں پر ہسن کھان کی طرف سے ہے کہ سر میں راجستان سے ہوں اور میری ٹریڈ آرے سی ہے تو لپنوں میں مجھے کتنا کوٹا ملے گا ادھر اسٹیٹ کے ہونے کے قارن اینڈ پورا سال کا کیا خرچہ آئے گا سل تو ان کا کوشن میں جو کچھ میں سمجھ بڑھوں یہ ہے کہ وہ شاید ریزروریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ بھی جنرکاری کے لئے بتا دوں کہ جو بھی آپ ہے جنرل اسٹی 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 اسی کے بحاف سے آپ کا ایڈمیشن ہوگا اسی کے بحاف سے آپ کی رینگ بنے گی یا بنتیس ہی پہلے تک ٹک ہے کچھ ادھر کوٹا نہیں لے گا کہ آپ ادھر اسٹیٹ کے ہو یا لوکل کے ہو یہاں پر ایسا کوئی بھیدبا ہوں نہیں چاہا آپ انڈیا کے کسی بھی اسٹیٹ سے آئے ہوگے آپ جو رولز ہیں اسی کے بحاف سے آپ کا ایڈمیشن ہوگا اگر بات کروں میں خرچے کی گورنمنٹ آئی ٹی او ٹی آلی گئن اسٹیٹ سے کافی کم ہے کافی کم ہے یہ گارنٹی میں لے رہا ہوں کہ میں بھی وہاں کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے بھی وہاں سے اپنی سٹیٹ آئی کمپلیٹ کی ہے تو آپ لے سکتے ہو وہاں پر ایڈمیشن خریب وہاں پر اگر جو سیمیشٹر وائز جو ہو رہا ہے وہاں پر پندرہ سو روپے سیمیشٹر پیس ہے تو دو سمیشٹر کی تین ازار روپے وہ ہو گئی اور پلس میں سائی آپ کو پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں وہاں پر پلس پندرہ سو روپے آپ سے آپ کی ڈریس پیس لیں گے جو آپ کا ڈریس کوڈ آپ کو ملے گا وہ اور منتلی اگر آپ ہوسٹل یا میسے لیتے ہیں تو منتلی تین ہزار روپے آپ کو اس کے دینے ہوگی الگ سے اگر آپ بھوم لیتے ہو تو کوئی بات نہیں یعنی کی پندرہ پندرہ تین ہزار روپے آپ کی ایڈمیشن فیس رہے گی اور اس میں سے اگر آپ کو پندرہ سو روپے آپ کی ڈریس کے دینے پڑیں گے جو آپ کو کالج سے ملے گا اس کے بعد ایکسٹر چارج میں آپ کا میسے ہوسٹل ہے وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو پھر یہاں پر رینڈم اسٹرپ نے ایک اپی کوشن کیا ہوتا کہ انسٹی آئے کانپور کے بارے مت آئی ہے تو میں آپ کی جانکاری کیلئے آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میں سب سے ہی بلیک لسٹڈ جو انسٹی آئے کانپور ہے سب سے بیکار پڑھائی جو ہوتی ہے انسٹی آئے کانپور میں ہوتی ہے مطلب جیسا کہ آپ نے سن رکھا کہ بہت سے گورنمنٹ شوٹ کوئی بھی گورنمنٹ شوٹ وہاں پر رہا سختی نہیں ہوتی ہے اچھے سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر میں بات کوئی انسٹی آئے کی یا ایٹی او ٹکیس جتنے بھی انڈیا میں سب میں بہت اچھے پڑھائی ہوتی ہے لیکن سیف انسٹی آئے کانپور کے چھوڑ کر وہاں پر بلکل بھی پڑھائی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی وہاں پر سیڈیول نہیں ہے سب کچھ آئیسے ہی چلتا ہے وہاں پر اگزام میں بچے فیل بھی کر دیا کیونکہ وہاں پر جو اگزام ہوتے ہیں جیسا کہ ڈرائنگ کا اگزام اور پریکٹیکل جو ہوتے ہیں ان کے نمبر جو انشورٹ کے پرسن ہوتے ہیں یا جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کو دینا ہوتا ہے تو وہ ڈرائنگ میں بہت سے لوگ کو فیل کر دیتے ہیں ہوتا ہے یہ اگر آپ پیسے دیں گے چار سے پانچ آر روپے یا جو بھی اگر آپ نے پہلے پیسے دے دیا تو آپ فیل ہی نہیں ہوں گے اگر آپ ایک بار فیل ہو گئے تو آپ کو پیسے دینا پڑے گا اس کے بعد آپ پاس ہوں گے کیونکہ انہیں ڈرائنگ کا پیپر اگر آپ دوبارہ دیتے ہو تو ہو سکتا ہے دوبارہ پھر سے آپ کو ایک دو نمبر سے آپ کی بیک لگا دیں تو وہاں پر سب سے ایسا بیک آتی ہے ڈرائنگ میں لوگ ہوگی کیونکہ آپ کو جانبیوش کیا ایسا کیا جاتا ہے کہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں یا بیک آ جاتی ہے جو بھی ہو لیکنکہ اگر کسی بھی انشوٹ میں اتنی بیک نہیں آتی ہے اتنی این ایسٹی آئی کانپور میں آتی ہیں تو آپ کو جان سکتے ہو کہ جب وہ خود اپنے آپ سے کاسیاں چیک کر رہے ہوں گے یا ڈرائنگ شیوٹ چیک کر رہے ہوں گے تو اس میں سے دو تین اگر لائنیں ڈائمینشن میٹا دیں گے تو کون جان پائے گا اسے کوئی گارنٹی بھی نہیں کہ آپ نے میٹا رہی یا کسی ہونے میٹا رہی یہ ایسیو وہاں پر ہے تو اگر آپ لوگاں کیا تو لے لو ایسا کوئی دکھت نہیں لیکن اگر آپ ادھر شیٹ کو وہاں پر چاہتے ہو تو پہلے سوچ لیں کہ وہاں پر پڑھائی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے اور تھوڑا اگرام میں بھی ایسیو ہوتا ہے یہاں پر ایک کمنٹ آئی ہوا ہے رمیش سنگھ کی طرف سے مجھے بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے پتہ نہیں لوگ کس منٹالٹیوں کی سوچ کے ہوتے ہیں جو اس طرح سے لگ دیتے ہیں یا ان کی سوچ کہتے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ نے کیا سکھایا ہوتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں انہوں نے کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے اوہ مولا حلالہ کے اولاد کمپنیوں کے بارے میں بتا آتنکی مولا بولا اور حلالہ کے اولاد اس طرح سے بول لکھا یہاں پر انہوں نے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اس طرح کی لوگ کی سوچ کیوں گے آپ کی جانکاری آپ پہلے سے جانتے ہو کہ میں آپ کو یہاں پر پرائیوٹ کمپنی اور کچھ ٹیکنیکل انفارمیشن دیتا رہتا ہوں میرا تو یہی موٹو رہتا ہے کہ ہم سبھی پڑھے شکشت ہوں اور آگے پڑھے اور ہم لوگ کو جلدی جلدی جاپ پروائیڈ ہو شکشت ہوں کہیں میرا موٹو ہوتا ہے بیروزگاری کو دور کرنے کا لیکن ان بھائی صاحب کی اس طرح سے سوچ ہے جو بھی سوچ ہو وہ ان کی سوچ ہے اس کی بارے میں کیا ہی کہوں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے کیمر سکشن میں کہہ سکتے ہیں تو یہی کچھ میں آپ کیمر سائے ہوئے تھے جن کو میں نے آج یہاں پر لیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمارے کیمر سکشن کے مدد میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور اس کو میں ویڈیو کی مادم سے آپ کو ان کا انصر دے دوں گا تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہوں